السلام علیکم ناظرین میں ہوا جید اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گر آپ لوگ کے زندگی اچھے خزار رہے ہوں گی ناظرین کرام آج بہت اہم اپ ڈیٹ ہے جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور یہ اپ ڈیٹ پاک پہنچ کی اندر سے ایک خبر آئی ہے اس کے حوالے سے اگر اس خبر کو ہم پاکستان کی موجودہ پالیٹکس جو بریٹیکل سیچویشن ہے اس کے ساتھ اگر ہم اس کو کنیٹ کرتے ہیں تو یقیناً یہ پاکستان کے سیاست کے اوپر اور عمران خان صاحب کے اوپر جو بہت زیادہ اثر انداز ہوں گے عمران خان صاحب کے حوالے سے تو بہت زیادہ سخت جو چیزیں سامنے آئیے یہ آپ لوگ کے سامنے رکھیں گے لیکن آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب ڈی جی آئیے سائی لیپٹینین جنرل ریٹائر فیزمین صاحب کو غریبتار کر رہے تھے تو وہ اس وقت ان کے اوپر دو الزامات تھے پہلا الزام ان کے اوپر یہ تھا کہ وہ جب بطوری ڈی جی آئیے سائی تھے یا بطوری ڈی جی سی تھے یا بطوری میجر جنرل صاحب تھے تو انہوں نے ٹاپ سیٹی کے اوپر انہوں نے ایک ریڈ کیا تھا وہاں پہ انہوں نے بہت زیادہ کرپشن کی تھی انہوں نے سیکم کیا تھا دوسرا الزام ان کے اوپر یہ ہے کہ جب وہ ریٹائر ہو گئے تھے انہوں نے آرمی ایٹ کے بہت سے شکوں کہ انہوں نے خلاپورزی کی تھی انہوں نے بار بار یہ کہا گیا تھا کہ آپ یہ خلاپورزی نہ کریں لیکن اس کے بوجود انہوں نے یہ خلاپورزی کی ہے یہ تو ان کے اوپر جنرل الزامات ہے لیکن ایک چیز مسنگ تھی جس کے اوپر جنرل کوئی بھی بندہ بات نہیں کر رہا نہ یہ جو چیز وہاں پر سامنے آئی تھی کہ جب وہ حاضری سارویس لیٹننٹ جنرل تھے یا ڈی جی سی تھے یا ڈی جی آئی ایس آئی تھی دوسرے وقت انہوں نے پاکستان کی سیاست کے اندر اپنے انوالمنٹ انہوں نے کی تھی اور وہاں پر انہوں نے پہنسے چیزیں اس کے اندر کی تھی یعنی اگر آپ کو یاد ہو فیض آباد جلسہ اس کے بعد یعنی فیض آباد کے اندر درنا ہوا تھا وہ درنا اگر آپ یاد کر لے اس کے بعد قاضی صاحب کے پیس لاتا وہ بھی آپ کو یاد ہوگا اس وقت تو یوں لگ رہا تھا کہ جنرل فیض آمید صاحب کو جنرل کرین چیٹ ملے گی لیکن اس کے بعد ان کے اوپر بہت سے الزامات لگے الزامات ان کے اوپر یہ بھی تھے کہ ان کے پاس چھوون لوگ ان کے جوانا ایک گروپ ہے اور جس گروپ کے اندر صحابی بھائی بھی موجود ہے اس کے اندر صحابیوں کے علاوہ بیروکریٹس بھی ہیں اس کے اندر یوٹیوبرز بھی ہیں اس کے اندر جج سائبان بھی ہیں اس میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ساکر بن نسار صاحب کا جو گروپ ہے وہ بھی ان کے ساتھ جوانا ہے لیکن یہ آپ میں اور بہت سے چیزیں تھی جو مسنگ تھی یہ سارے چیزیں تو ان کے اوپر الزامات تھی لیکن اس وقت جنرل جب ان کو کرتار کر رہے تھے تو اس وقت جنرلل یہ تمام کی تمام چیزیں نہیں بتائی گئی یعنی اس وقت یہ بتائی گیا ہے کہ انہوں نے یہ تمام کی تمام چیزیں جنہا ریٹائیمنٹ کے بعد کی تھی اور اس کی اصل وجہ کیا تھی کہ یہ تمام کی تمام چیزیں کیوں نہیں بتائی گئی تھی اس کی اصل وجہ یہ تھی اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ انہوں نے یہ چیزیں حاضری سرویس ہوتے ہی انہوں نے یہ کیا ہے تو پھر یہ تو ادارہ کے اوپر الزام تھا کہ ایسائی نے یہ کیا ہے یہ پورا ادارہ جو نا اس کے اوپر یہ الزام جو نا لگنی تھی جس کو ایسے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو انہوں نے ریٹائیمنٹ کے بعد یہ تمام چیزیں کی ہے یہ تو پیزامیت صاحب کے حوالے سے یہ جو چیزیں تھی لیکن آج جو یہ میننسٹری میڈیا کے اوپر جو چیزیں آئی ہیں یہ میں آپ لوگ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آخر جو نا یہ تمام چیزیں کہا سے آئی ہیں اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں ایک کوئی بھی ادارہ ہو تو وہ دو چیزیں جو نا وہ یا تو وہ ڈائریکلی جو نا خصوصا اگر ہم اس ادارہ کی بات کرے تو آئی ایس پی آر صاحب جو نا وہ ڈائریکلی جو نا وہ چیزیں کممینکیٹ کرنے چاہتے ہیں تو وہ پریس ریلیز کرتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سیکورٹی ذرائع کے مطابق جو نا چیزیں جو نا وہ دے دیتے ہیں انہیں کممینکیٹ کرتے ہیں پھر اس میں دو طریقہ کار ہوتا ہے اگر ایک پرسن ایک خاص بند ہے جو نا اگر کوئی چیز کممینکیٹ کرتے ہیں یا کوئی ایک ادارہ یا کوئی بھی ایک اگر نیوز ایجنسی یا کوئی بھی نیوز چینلز ہیں اگر وہ کممینکیٹ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کی جو نا ہے اس پرسنل بندے کی جو نا ذراعہ ہے دوسرا چیز یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز کممینکیٹ کیا جاتے ہیں اور سیم خبر تمام میڈیا چینلز کے اوپر چلتی ہیں اور منوان جس طرح اس کو کابی کر کے تمام کے اوپر جب چلتے ہیں تو اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ یہ جو نا وہ ادارہ جو نا کممینکیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ خبر جو نا وہ کممینکیٹ کرنا چاہتی ہے اور یہ جو نا وہ تمام لوگوں تک کیونکہ ادارہ کے بھی اپنی مجبوریہ ہوتے ہیں ادارہ کی لیمیٹیشن ہوتی ہے یعنی تمام کی تمام چیزیں جو نا وہ کممینکیٹ نہیں کر سکتے اور اس طریقے سے جو نا وہ اپیشلی کممینکیشن کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اناپیشلی جو نا وہ کممینکیٹ کرتے ہیں یعنی اصل میں وہ آفیشلی ہوتی ہے لیکن وہ آن آفیشلی طریقے سے اس کو کمیونکیٹ کرتے ہیں آتے اور یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس کے اندر انہوں نے کیا کمیونکیٹ کیا آج پاکستان کی منسٹریم میڈیا کے اوپر جنہاں پر اسطرح طور پر جنہاں یہ چیزیں جنہاں چلائی گئی ہیں اور منوان جنہاں یہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہو جو جو چیزیں وہاں پر چلائی گئی ہیں اور تمام چینل کے اوپر جنہاں ایک ہی خبر منوان بغیر زبر زہر کی جنہاں وہ چلی ہے یہ تو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ تمام چینل جتنے بھی چینل کے اگر آپ دیکھ رہے ہوتے تھے تو اس وقت یہ تمام چیزیں چل رہی تھیں اس کے اندر یہ کہا گیا کہ فیض عمید صاحب نے ذمہ دار اردے پر بیٹھ کر مخصوص سیاسی جماعت کو اوپر لا رہے تھے ملکہ حالی سیکورٹی حکام نے کہا کہ پوچ جائن کے اپادار ہوتی ہے اس کے کوئی سیاسی سوچیں نہیں ہوتی جبکہ انٹر سرویس انٹیلیجنس کے سابق ڈائریکٹر جنرل ڈی جی لپنن جنرل ریٹائر پیض عمید صاحب نے ذمہ دار ہوتے پر بیٹھ کر سیاسی جماعت کو اوپر لانے کا کام سر انجام دیا ہے سیکورٹی حکام نے کہا کہ پیض عمید پر الزام ہے کہ وہ سیاسی امام پر کام کر رہے تھے اور سابق افسر کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے یہاں سے اندازہ لگا رہا ہے کہ سابق افسر کا کورٹ مارشل جب کوئی بھی ادارہ کرتا ہے بلخصوصاً جب پاک آرمی کرتا ہے تو آپ یقین کے جگہ کے جانتائج ہوں گے یعنی عمران خان صاحب کو اگر اس وقت ہم کہے کہ پاکستان طریقہ صاحب کے لئے جنرل بلکل کسی معافی کی جنرل کوئی بھی جگہ نہیں موجود یہاں سے یہ اندازہ ہوتا ہے اسی کورٹی حکام کا کہنا تھا کہ پوچ آئین کی اپادار ہوتی ہے اس کی کوئی سیاسی سوچ نہیں ہوتی اور یہ سیاسی سوچ کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بہت دپا بہت سے چیزیں کہیے وہ بھی آپ کو یاد ہو جی میں یہاں پہ وہ دورانہ نہیں چاہتا آپ انہوں نے مزید کہا کہ سیاسی سوچ نہیں ہوتی باردی حضر عظم نیرندر مودی نے باردی پوچ کو سیاسی بنایا اور مخالفین کے خلاف کروائی کی اسی طرح جرمنی میں ایک شخص نے سیاسی سوچ کے مطابق سلایا اور مخالفین کے خلاف کروائی کی ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی پوچ کے ساتھ بھی ایسے کرنے کی واردات کی گئی ہے پہ زمید ذمہ دار ہوتے پر بیٹھ کر مخصوص سیاسی جماعت کو اوپر لا رہے تھے پوچ میں برسری اتدار سیاسی جماعت سے غیر سیاسی تعلق ہوتا ہے ملک کی تمام سیاسی جماعتوں قابلی احترام ہیں یعنی ملک کے تمام سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں لیکن دوسری سائٹ پہ آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ پارٹیوں کے ساتھ اس وقت کیا کچھ چل رہے ملک کے اندر وہ تمام کی تمام چیزیں آپ لوگ ان کے سامنے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے اس کے اوپر میں تفصیلاً بات کرتا ہوں اور آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہوں سیکورٹی اکام نے بتایا کہ افغانستان میں ایک درجت سے زیادہ دشتگرد تنظیمیں ہیں دشتگرد افغانستان سے آ کر حملہ کرتے ہیں پتنا تن خوارج سے کوئی بات اچیتن نہیں ہوگی پتنا تن خوارج سے کوئی بات اچیت نہیں ہوگی یہ آپ سمجھانے کی چیزیں اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ چیزیں سمجھ جائیں آلیہ منگناپور صاحب نے کہا ہم بات کریں گے ان سے افغانستان کے لوگوں سے بات کریں گے اور کیوں بات کریں گے کیونکہ ہمارے ملک کے اندر تشتگردی ہو رہی ہے اور میں اپنے صبح کے اندر مزید نہیں بنا سکتا اسی طرح عمرہ خان صاحب نے اس بات کی توسیق کیا اور عمرہ خان صاحب نے کہا بلکل آپ کو بات کرنی چاہیے انہوں نے کہا اگر میں آپ کے جگر وزیراعظم ہوتا تو میں آپ کو اجازت دے دیتا کہ آپ جا کے اسے بات کر لے لیکن پاک پاک کہتے ہیں کہ نہیں ان سے بات ہے کسی بھی حال میں نہیں ہوگی یہاں بھی ایک چیز آپ لوگوں نے سمجھنے سمجھنے یہ کہ جب پاکستان سے تھوڑا جو نہ یہ طریقہ سے ہم پہلے چلے جاتے ہیں اور ہم اس وقت کی بات کرتے ہیں جب ہم انسان کے اندر ایک جب ہوئی حکومت تھی اس وقت بھی پاکستان کے تعلق ان کے ساتھ اتنے اچھے نہیں تھے یعنی کرزائی صاحب کے ہم بات کرے شبغنی صاحب کی بات کرے اتنے اچھے تعلق ہمارے نہیں تھے جتنے ہم جو انہیں تصور کرتے ہیں انڈیا کے تعلق ان کے ساتھ بہت زیادہ اچھے تھے انڈیا نے وہاں پہ بہت زیادہ پیسہ لگایا اور خصوصا انہوں نے کرکٹ کے اندر اور ان کی میڈیا کے اندر انہوں نے بہت پیسہ لگایا میڈیا کے اندر انہوں نے ایک نیریٹیو بیلڈ کی تھی اور یہ نیریٹیو ان کے یہ تھی کہ یہ پاکستان کے خلاف یعنی پاکستان کے عوان کے خلاف اور پاک پاہنچ کے خلاف انہوں نے یہ بتایا کہ افغانستان کے ساتھ جب سے یہ لڑائیو افغانستان کے ساتھ کھیلی جا رہی ہے پاکستان کے اندر جو کھیلی جا رہی ہے یا پاکستان کے اندر جتنے بھی انوارمنٹ ہیں تمام کے تمام جنران پاک پوچ کے طرف سے یعنی پاکستانی پوچ جو ہے وہ یہاں پر جو نے یہ تمام کی تمام دڑائی ہے جنران وہ کر رہی ہے یہ وہاں پر کس نے بیڑھ کیا تھا یہ انڈیا نے بیڑھ کیا تھا انہوں نے وہاں پر میڈیا کے اندر بہت زیادہ پیسے لگائے تھے اس کے نتائج ہم نے دیکھے تھے یعنی پاکستان کے اندر وہ نتائج سامنے نہیں آئے تھے بلکہ ہم نے باہر بیرونی ممالک میں اس کے نتائج دیکھے تھے سعودی عرب اور دوبائی کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان کی پختون تھے وہ اپنے افغان پختون بھائیوں کے ساتھ نہیں کرتے رہتے تھے لیکن بہت سے ویڈیو سامنے آئے تھے کہ انہوں نے ان کو مارنے کی کوشش کی تھی وہ کیوں مارنے کی کوشش کی تھی انہوں نے یہ کہا تھا ان کو کہ آپ بھی لوگ آتے ہیں اور ہمارے ملک کے اندر دشتگردی کرتے ہیں یعنی پاکستان سے لوگ آ کے افغانستان کے اندر دشتگردی کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے بہت سے بختونوں کو وہاں پر مارا تھا پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کرکٹ میچنز کے دوران کہ جس طریقے سے وہ الفاظ استعمال کرتے تھے پاکستانیوں سے اور کہاں تک وہاں بھی وہ نفرت پہنچے تھیں اس کے علاوہ اس وقت تو یہ ٹک ٹاک نہیں تھا لیکن پیس بک کے اوپر جو لائف ویڈیو چلتے تھے وہاں پہ بھی ہم نے ریکھا تھا کہ کتنے نفرت جوتے ہیں وہ افغانستان افغان لوگوں کے جو پاکستانیوں کے خلاف تھے اور بالخصوصا پاکوچ کے خلاف جو نو جس قسم کے غلیظ الفاظ استعمال کرتے تھے یقیناً اگر کوئی آپ کا یہ سچ ہے اگر آپ کا دشمن بھی ہونا تو وہ اس کے لئے اس طرح کے اس قسم کے الفاظ انہوں نے لوگ استعمال نہیں کرتے اگر دوبارہ اس چیز کو ہم ٹرائی کریں گے کہ ہم ان کو یہ باتیں کہیں گے کہ نہیں آپ تو ہمارے دشمن ہیں ہم آپ کے ساتھ انہوں نے بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں ہم یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے تو یقیناً کوئی تیسرا ملک آکھ ہے یا انڈیا دوبارہ ان کے اوپر پیسے لگائیں گے اور جب وہ نیریٹیو بیڈ ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کتنا نفصان پاکستان کے لئے ہوگا اور پاکستانی عوام کے لئے ہوگا اور بلک خصوصاً پختون لوگوں کے لئے ہوگا اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی بہت زیادہ کنیکٹ ہے خمر جاوید باہ کے صاحب کے زمانے میں اور پاکستان تحریک انصاب کے دوری حکومت کے زمانے میں افغانی صاحب کے ساتھ جو بادر ہے اس کے اوپر بہت زیادہ بڑھ لگائی گیا تھا اور پاکستان نے بہت زیادہ پیسہ اس کے اوپر خرج کیا تھا پاکستان نے کہا تھا کہ آج کے بعد وہاں سے دشتگرد نہیں آئیں گے لیکن مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی کہ اس ڈیجیٹل زمانے کے اندر آپ بادر کے اوپر جب اس طرح کی چیزیں کرتے ہو تو یقین جو انہیں یہ میرے شام میں احیران کن ہیں میرے لیے بالخصوصا کیونکہ آپ کے اس زمانے کے اندر آپ کیمرے وہاں پر کیوں نہیں لگاتے اور اس کے جو انہیں ایک سپیسپک جگر سے اگر آپ اس کو آپریٹ کریں کوئی بھی بند اگر بادر پر آس کرتے تو آپ کو سامنے نظر آئے گا تو آپ جو انہیں جلدی وہاں پر ریاکشن کر کے اس کو آپ رکوا بھی سکتے انہیں اس کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے لیکن اگر آپ اس قسم کے الفاظ استعمال کریں گے تو یقین جو انہیں یہ جو انہیں دونوں ممالک کے لیے اچھا نہیں ہوگا یعنی اعلیٰ انتظار جو انہیں ان کو اس حوالے سے جو انہیں سوچنا چاہیے ابن مزید اس کے اندر کہا گئے کہ سیکورٹی حقام نے کہا کہ ماضی میں ایک ایسی سیاسی جماعت میں پسائدیوں سے بات چیت کی اب بھی ایسا ہی کیا جا رہا ہے پچھلی بات چیت کی تجربے سے پتا چلا کہ پتنا تلخواری سے بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا گینا تھا کہ دشتگردوں کے افغانستان میں ٹریننگ ہو رہی ہے افغانستان میں حضوری حکومت سے بات چیت کر رہے کہ دشتگردوں کو سنبال یہ دشتگردوں کے خلاف روزانہ سو سے زیادہ انٹیلیجن بیسٹ آپریشن کر رہے کرمینل گینگ کے خلاف کروائی کرتے تو وہ مظاہرے کرواتے ایک جانب تو وہ کہتے کہ ہم نیوٹرل ہے لیکن یہ نیوٹرل نہیں ہے بہت سے چیزیں اس کے اندر میں نے آپ کو بتائیے کہ کس طریقے سے جو نے اس کے اندر پولیٹیکلی ہوئی ہے لیکن پھر بھی میرا ریکوست یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے اعلی اہتدار ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو نے حالات بہتر کیا جائے حالات جو نے اگر آپ خراب کرتے ہیں یہ اس قسم کے جب آپ کو جو نے بیانات دیتے تو اس سے جو نے آپ کے جو نے سٹیٹ ٹو سٹیٹ ٹو اتنا جو نے فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ بھی ہمیں جانتے ہیں ہم ان کو بہتر جانتے ہیں لیکن عام انسان جو نے اس کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے عام انسان جس کو ان چیزوں کا سمجھ نہیں ہے یعنی ایک شہری اگر پاکستان کے اندر کام کرتے ہیں ایک افغانی شہری اگر پاکستان کے اندر کام کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی باقی پہتر لوگ ہوتا ہے یا باقی جو نے ان کے ساتھ جو نے پاکستانی لوگ کام کرتے ہیں یا ان کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے سٹیٹ ٹو ایسے یہ چیزیں ہمیں کہی گئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے سریٹ ٹوائے سے یہ چیزیں کہیے یعنی دو تین دن پہلے آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ ایک افغانی جو پاکستانی تارانہ کے سامنے اس وقت وہ کڑا نہیں ہوتے ہیں باقی تمام کے تمام لوگ کڑے ہو جاتے ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں یہ اس کی وجہ کیا ہے کون ہے جو ان کے ذہنوں میں یہ چیزیں اڑالتے ہیں کہ اتنے نفرت کرے کہ آپ ہمارے ترانے کے ساتھ بھی نفرت کرے آپ ہمارے زمین کے ساتھ بھی نفرت کرے یعنی یہاں تک کون یہاں تک پہنچتے ہیں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ممالک ایسے جن کے ساتھ بھی نفرت کرتے ہیں اگر آپ انڈیا کی مثال لے لیں پاکستان اور انڈیا جنہیں ایک دوسرے کے ساتھ کتنے نفرت کرتے ہیں لیکن انٹرنیشن اگر آپ دیکھ لیں تو ایک دوسرے کی احترام بھی کرتے ہیں لوگ بھی ایک دوسرے کی احترام کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے بھی کاتے ہیں. ایک دوسرے کے سامنے بھی کتے ہیں. لیکن یہاں پختون اور پختون اے کے فارم ہیں. لیکن وہ اے اکیسے کے سامنے بھی کاتے بھی نہیاں. اے ایک دوسرے کوئی گالیاں بھی دیتے ہیں. یعنی فیس بک کے زمانے میں آپ یہ تمام چیزیں دیکھ گئے کہ کس طرح اس کی مص impacted سے گزرے خودارہ میں جانتا ہونے زیادہ مطامنے کے بعد وہے عصر صدیتے ہیں۔ چاہیے کیونکہ مزید آپ کوشش کریں گے کہ مزید جو اگر آپ اس طرح کی نبرتیں پیدا کریں گے تو یہ یقین خبر و طلقہ کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہوگا اور خبر و طلقہ جو مزید ان چیزوں کو جو برداشت نہیں کر پائیں گے تو علاوہ ددارانوں کو جو ایسا حوالے سے سوچنا چاہیے اور مزید اس طرح کی کام نہیں کرنے چاہیے تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ